ناظرین انتہائی افسوس کے ساتھ ایک خبر سنائی جا رہی ہے کہ آج صبح چار بجے کا واقعہ ہے اور جڑاں والا میں کہا جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ہے اور یہ مولویت صاحب جو ہیں یہ لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے کسی نے یہ حرکت کی ہے سانسلے سانیاں دی بستی دے بچوں سانیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کی تیا سارے مولوی سارے مسلمان مطام محجد کے کٹھی ہو گو تو اسی ناشتے کرندے کو آراب بیٹھے مسلمان ہی کار دی یا تڑے بیچے تڑے مر جانا چاہیے سیاں سڑکاں بلا بھائی انگی جائیتے ہیں دیگیاں اگر قنون انہوں نے عرصت نہیں کرتا تو پھر سارے ماندے کٹھی ہوئے تھے احتجاج کرو اور قنون دے دیرے لے گے سارے احتجاج کرو انہیں سارے مسلمان کٹھی ہوئے تھے تو عزیزو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی اتنا ہی بے وپروف ہوگا کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنی اس پوسٹر کے اوپر فوٹو بھی لگائے اور اس کے بعد اپنا ایڈریس بھی لکھے اپنا نام بھی لکھے کہ یہ کام میں نے کیا ہے کیا کوئی اتنا ہی بے وپروف ہوگا یہ ایک سوچنے کی بات ہے تو میری گزارش ہے حکومتی اداروں کے ساتھ کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس سارے واقعے کی تحقیق کریں اگر تو کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے لیکن اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ انسانیت ہے یا انسانیت کے خلاف ہو رہا ہے یہ ابھی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور میں افیل کروں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اداروں سے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے کہ کیا کسی نے یہ جرم کیا بھی ہے یا ویسے ہی کسی نے افواہ پھیلائی جس طرح کہ یہ کاری صاحب ایک مسجد میں علان کر رہے ہیں اور لوگوں کو پٹھا کر رہے ہیں اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ چار پانچ چرچیز کو توڑ دیا گیا ہے بلکہ لوگوں کے گروں سے بھی سامان نکال نکال کے اس کو توڑا گیا ہے اور لوگوں کو بھی زدو کوپ کیا گیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر تو اس بندے نے یہ کیا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہتے ہیں تو یہ جس طرح سے عجوم کٹھا کر لیا گیا اور لوگوں کو زدو کوپ کیا گیا اور وہاں پر جو کچھ خور ہے وہ سب ہی آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ سب ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک یہ ہماری بات جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں